رات کے سوا دس بچنے کو ہیں بی جے پی میٹنگ کر رہی ہے اتر پردیش کی ایک ایک جاتی کے نیتہ کو خوش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک ایک زلا ایک ایک بوت پر منتھن ہو رہا ہے یو پی میں چار سو تین سیٹو پر چناف ہو رہے ہیں جو خبر آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ بی جے پی میں قریب قریب ایک سو ستر سیٹو کے ٹکٹ فائنل ہو چکے ہیں پہلا فوکس ان سیٹو پر ہے جہاں فرسٹ فیز میں الیکشن ہے بلند شہر کی سات سیٹے ان میں شامل ہیں جہاں 65% ہندو اور 35% مسلمان ہیں وہاں گراؤنڈ پر کتنا دھرم چل رہا ہے کتنی جاتی چل رہی ہے انڈیا ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر پاوان نارا نے اس رپورٹ میں یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے جہاں 65% ہندو اور 35% مسلمان ہیں اس بلند شہر میں پولرائزیشن کا فیکٹر کتنا بڑا ہے دس فروری کو کیا یہی ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوگا یوپی میں جب سے یوگی آدیت یناتھ نے 80 اور 20 کا فامولا دیا ہے تب ہی سے چرچا گرم ہے ویسٹن یوپی کے بلند شہر میں تو 65 اور 35 کا ریشو ہے بلند شہر میں کیا ہونے والا ہے ہندو ووٹ کدھر مسلمان ووٹ کدھر برامہن کدھر تھاکور کدھر جات کدھر اور جاتو کدھر پچھلے چناؤ کا ریکارڈ بتاتا ہے جہاں جتنے زیادہ مسلمان وہاں اتنا زیادہ پولرائزیشن سترہ کے چناؤ میں ہندو ووٹ ایک جھٹ ہوئے تو مسلمان ووٹ ٹوٹ گئے تب ہی تو بلند شہر کی 7 میں سے 7 سیٹ پر بھگوا لے رہایا کیا 22 میں یہی ریزلٹ ریپیٹ ہوگا بی جے پی کا دعویٰ 300 پلس سیٹیں جیتنے کا ہے اکھلیش یادو بدلاؤ کا نارہ لگا رہے ہیں مایا وطی اندر ہی اندر دلیت اور برامہن ووٹ کی سوشل انجینئرنگ کر رہی ہیں ایکٹیو او ویسی بھی ہیں مگر بولند شہر کی جنتہ کا موڈ کیا ہے انڈیا ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر پون نارہ نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر ووٹرز کا موڈ تٹولنے کی کوشش کی اتر پردیش میں چناو دچسپ ہوتا جا رہا ہے جہاں اکھلیش یادو الگ الگ جاتی سمہوں کے نیتاؤں کو اپنے ساتھ جوڑ کر ایک گلدستہ بنانے کا دعویٰ کر رہی ہیں وہیں یوگی آدھتنات اسی ونام بیس کی بات کر رہی ہیں ہم پہنچے ہیں بولند شہر جہاں جات اور مسلم مدداتا بڑی سنکھیا میں ہے اور انہی کا کومبینیشن جیت کا فارمولا ہو سکتا ہے آر ایل ڈی اور ایس پی ایک ساتھ آئے ہیں لیکن راجیتی میں ہمیشہ دو جمع دو چار نہیں ہوتا اور پچھلے کچھ چناووں میں ہوئے گڑ بندن یہ ثابت کر چکے ہیں تو ایسے میں سوال ہے کہ کیا آر ایل ڈی اور ایس پی کا گڑ بندن چل رہا ہے کیا بولند شہر کی زمین پر مائیوطی کی پکڑ ابھی میں باقی ہے اور کیا جات سے زیادہ دھرم کے آدھار پر وٹتے ہو رہا ہے انہی سوالوں کو ڈھونٹے ہوئے پوچھتے ہیں آخر کیا چاہتا ہے بولند شہر بولند شہر، انوب شہر، سکندراباد سیانہ، دیبائی، شکارپور اور خورجہ بولند شہر میں ویدان سبھا کی سات سیٹیں ساتوں پر بی جے پی کا ویدائک ہے ہم ساتوں سیٹوں کا حال بتائیں گے کس گروپ کے مند میں کیا چل رہا ہے سب ڈیٹیل میں دکھائیں گے اس سے پہلے بولند شہر کے ہسٹری اور زیوگرافی سنگ شیپ میں سمجھ لیجئے گنگا اور یمونہ کے بیچ دو آپ چیتر میں اسثیت بولند شہر کرشی پردان زلا ہے یہاں کی زمین اپ جاؤں ہے اور کسان سمپن بولند شہر کا بورڈر نویڈا سے ٹچ ہوتا ہے اور یہ دلی سے دور نہیں ہے اکباروں میں یا ٹی وی پر بولند شہر کی چرچہ کم ہوتی ہے پھر بھی پولاریزیشن کی لیہاج سے بولند شہر پولٹیکل ہوت سپوٹ ہے یہاں سے کبھی یو پی کے پورو مکشمنتری بنارسی داس چوناؤ لڑتے تھے اور اسی بولند شہر کی لوڈ ووٹرز کو کلیانڈ سنگھ نے بی جے پی کے ساتھ جوڑا تھا ایک سمیہ ایسا بھی آیا کہ جب یہاں باہو بلی ڈی پی یادوں کی توتی بولتی تھی مگر پانچ سال سے یہاں سب کچھ بھگوہ بھگوہ ہے بائیس میں کیا ہونے والا ہے شہر کا حال تو سب دکھاتے ہیں انڈیا ٹی وی کی ٹیم نے شہر سے دور گاؤں کے لوگوں کی نبزٹہ ٹھولی راجے سی تو یہ گاؤں کون سے سماج کا ہے سارے ملے جلے ہیں راجے سی چناؤ کا موسم آ گیا ہے وہ کھیت سے آ رہے ہو گنہ چھلائی کر کے آ رہے ہو تو گنے کے کھیت میں کام کرنے والے اپنی زمین کے کسان کیا سوچ رہے ہیں چناؤ کو لے کر اب ووٹ دینے کا وقت آ گیا ہے تو آر ایل ڈی اب کی بار سماجوادی کے ساتھ ہے تو کس کے ساتھ کون نظر آ رہا ہے کس کا دو دو چل رہا ہے چرچہ میں تو کمل کا پھول کا تو آر ایل ڈی اور سماجوادی ساتھ آنے کو کوئی فرق نہیں ایسا کچھ نہیں کمل کا تو انہوں نے بلکل ایک دم کیا نام ہوگا بھائی صاحب بانٹی بانٹی جی آپ کو پورا نام کیا ہے بانٹی ہے بانٹی سنگ بانٹی سنگ تو بانٹی سنگ جی جب آپ کی بار چناؤ ہو رہا ہے تو ایک طرف اکلیش یادو ہیں جو جائند کو ساتھ لارہے ہیں دھاری تو جو دل ہے ان کو ساتھ لے کر رہا ہے کہ ہمارا گلدستہ ہے ایک طرف بی جے پی ہے جو کہہ رہی ہے اسی اور بیس کا چناو ہے اس کے بیچ میں ایک کسان کیا سوچ رہا ہے جو گاؤں دے ہاتھ میں کسانوں کی بوٹ اس ٹیم بی جی پی کے لیے ہیں پھول کے لیے پھول کے لیے ہیں اس گاؤں کی پوری کی بوٹ پھولی کی بوٹ بوٹ ہے آپ کے پاس بوٹ ہے اب کی بارا آئے گی اچھا پہلی بوٹ تو کس کو ووٹ دیں گے بی جے پی کو بی جے پی کو پھول پہ پھول پہ پھول پہ تو کس بات پہ ارے بابا ہے دور سے چلا رہے ہیں ہاں بابا پھول پہ رہنگے پھول پہ کیا نام ہو آپ کا کیا نام ہو آپ میرے نام کمرپال کمرپال جی کس سماج سے آتے ہیں ہاں بتاؤں ہاں بتائیے نا ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کون کون سماج بی جے پی کو ووٹ دے رہا ہے ہم تو نائی 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 تو کہا جا رہا ہے کہ دبے کچلوں کے لیے اخلیش یادہ وے گٹواندن منا رہے ہیں سبھی نیتاؤں کو جھوڑ کے کیا اس پہ بھروسہ نہیں ہے نہ ہمیں نہ بھروسہ کسی کا ہم تک پھول پہ لگاں گے چاہاں بیچارہ ہارے چا جیتے آچھا ہارے یا جیتے ہارے یا جیتے ہم پھول پہ نشان لگائیں گے ووٹ تو ہوگا گوڑیا بچے کا نہیں ہے تو یہاں بات چل رہی ہے ذرا آگے اور دیکھ لیں گے وہ ماتا جی ایک بار بگی پر چلی آرہی ان سے پوچھ لیتے ہیں کسی کے دباؤ کے نہیں کمل کی بات کر رہے ہیں ذرا آگے اور لوگوں سے مل لیتے اور بات کر لیتے ہیں مرپال سنگھ جی کیا لگ رہا ہے کیا اسی بنام بیس والا چناب ہے جو یوگی کہہ رہے تھے جی بلکل صحیح ہے صحیح ہے بلکل صحیح ہے جات مہینی نہیں رکھتی نہیں کوئی نہیں کام انہوں نے اچھے کیا ہے سب کو ایک سامان رکھا ہے کسی جات بات کا بیدواب رکھا ہے نہیں انہوں نے اچھا تو یوگی کے پانچ سال کی سب سے بڑی اپلبدی کیا رہی سب سے بڑی اپلبدی یہ ہے کہ دیکھو سب کو تو اناچ دے رہے ہیں کبھی کسی کے پاس ناج ہوتا بھی نہیں تھا آج وہ ناج کو بیک رہا ہے لے لے کے سرکار سے اچھا لے لے کے بیچ رہا ہے جی آپ کا نام کیا ہوا دیویندر جی دیویندر جی دیویندر جی ایس پی اور جو آر ایل ڈی کا کٹواندن ہے اس میں کتنی دم نظر آتا ہے ہمیں نظر نہ آتا جی کیوں ہمیں برسا نہیں آپ کو اکھلیش کہہ رہے ہیں ہمیں برسا نہیں ہمیں تو موڈی جی کی سرکار پڑھے لگے یوگی جی کی تو جو سوشل سیکیورٹی بینیفیشریز ہیں جس کو کھاتے میں پیسہ یا آناج پیچھلے کورونا کال میں ملا ہے وہ بی جے پی کی حامی کر رہے ہیں یہ گاؤں کا ایک حصہ ہو سکتا ہے بولند شہر میں قریب 35 فیزدی مسلمانوں کے بعد سب سے زیادہ دلیت ووٹر ہیں دوسرے نمبر پر لودھ راجپوت آتے ہیں برام بھٹ ڈھاکور اور جھاڑ سب کی آبادی 10 پردشت سے 12 پردشت کے بیچ ہے دلیت اور مسلمان اگر ایک جوٹ ہو جائیں تو بولند شہر میں دوسرے سارے ایک پیشن فیل ہو جائیں گے لیکن کیا ایسا ہوگا یا دوسری جاتیوں میں بھی پولرائیزیشن ہوگا اس سوال کا جواب تلاشنے کی شروعات ہم نے لودھ باہل گاؤں سے کی یہاں نوجوان جو ہے بھاجپا کا پرچہ لے کے گھوم رہے ہیں پرچہ کیسا چاہتا ہے پرچہ نہ آئیو کام کا یہ نہیں یہ والا پرچہ یہاں یوگا ہم پائی گئی پرچہ ٹی شٹ پری میں ملی تھی اس لے پہنی ہے آدھے چودری گوائیں سو تو کیا نام ہو آپ کا ہمرا نام بشنو بشنو تو کیا لگ رہا ہے بشنو جو بی جے پی کی ٹی شٹ پہن کے گھوم رہا ہے کیا تصویر دیکھ رہا ہے بی جے پی کا دیکھ رہا ہے آئی جا آئی بھائی سمیں آئی جا پکی پکی یہ بھائی ساہب رکے ہو ہیں بچے کے ساتھ کیا نام ہو بھائی آپ کا دل ساد دل ساد گھٹ بندن زندہ باد جی یا بی جے پی بی جے پی سر بی جے پی اور بی ایس پی کیوں نہیں ہے بلند شہر کے علاقے میں تو بی ایس پی کی ووٹ ہے نا تو کیا بی ایس پی ریس میں ہے کی نہیں 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 کون ہے ریس پی بی جے پی اور بی جے پی جیتے گی جی بی جے پی جیتے گی پکا پکا کس بات پہ آپ بی جے پی کو ووٹ دوگے ہاں جی کس بات پہ کام اچھے کرائیں سارے کام بڑھیا کرائیں گریبوں کا فائدہ کرائیں سلنڈر دلائیں سارے کام اچھے کرائیں انہوں نے آچھا اب اسدودی نے ایسی کہتے ہیں ان کو سننے کے لیے یہاں کی ریلیوں میں خوب بھیڑ آ رہی ہے تو وہ مسلمانی بیکار ہے انہیں چیز کا پتہ نہیں ہے کیا سہی ہے کیا غلط ہے نمسکر میم کیا نام ہو آپ کا کوئی بات نہیں نام کیا ہو آپ کا سبیتا سبیتا جی جب مہلائیں آپس میں بھوک میں بیٹھ کے چرچہ کر رہی ہیں چناؤ کا موسم آ گیا ہے کون پاس کون فیل بی جے پی پاس بی جے پی پاس کس بات پہ گاؤں میں بی جے پی 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 اوپر پاس کے نمبر مل رہے ہیں گریبیوں کو دہاں وہ دے رہی ہے راشن تین تین وار ایک مہینے میں دو دو بار اچھا اور مل رہا ہے اور آشن ہاں مل رہا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں کونسی برادری سے ہو آپ ایل آر ایل آر ہاں جی ایل آر او بی سی میں آتے ہیں او بی سی انہیں بڑا ساتھ بی جے پی کا ہاں جی بی جے پی کام کرتی ہے اس لیے پسندہ رہی ہے یا پھر اکھلیش والی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس سب جات کے لوگ ہیں سرکار سب سے بڑیا یہی چلی ہے اور بھی سرکار آئی ہیں سرکار آئی ہیں سرکار سب سے بڑیا یہی چلی ہے سرکار سب سے بڑیا یہی چلی ہے سارا گاؤں لودھیوں کا گاؤں ہے لودھیان کا ہے تو لودھیوں کا گاؤں ہے OBC میں آتے ہیں BJP کو سمرتن دیا تھا اور 2014, 2017 اور 2019 ان سب میں OBC سماج نے BJP کو کھل کر سمرتن دیا اور اب کی وار کم سے کم اس گاؤں میں ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں آئیے ہمارے سر لودھ ووٹر BJP کے ساتھ تھے BJP کے ساتھ تھے مگر جات سمودھائے کا کیا یاداؤ پلس جات پلس مسلمان اکھلیش یاداؤ نے جاتھی کا جو ایکویشن بنایا ہے وہ اگر چل گیا تو بولین شہر میں سائیکل اور چاپا کل کا ہی زور رہے گا کاغذ پر یہ ایکویشن چاہے جتنا مضبوط لگے اسے گراؤنٹ ٹیسٹ میں بھی پاس ہونا ہوگا بولین شہر کا اتحاس بتاتا ہے کہ یہاں سپا کی دال کبھی اچھے سے نہیں گلی بولین شہر سے سو کلومیٹر دور دلی میں ایک سال تک کسان آندولن چلا ویسٹن یوپی میں جات کسانوں نے ماحول بنایا کرشی کانون واپس لیے جا چکے ہیں بولین شہر کے جات کسانوں نے سترہ میں BJP کا ساتھ دیا تھا 22 میں ان کا مونٹ کیا ہے بولین شہر کے جولیگڑ گاؤں میں اس وقت ہم موجود ہیں بولین شہر کا یہ وہ علاقہ ہے جو مسلم اور جات پوپولیشن باہل علاقہ مانا جاتا ہے اور آر ایل ڈی اور ایس پی ایک ساتھ آئے ہیں گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ بڑے شبدوں میں لکھا گیا ہے جات چوک اور سامنے نوجوان اور بزرگ سب بیٹھے ہیں سوال یہ ہے کہ جات کس کے ساتھ اب کیا تصویر آ رہی ہے بزرگوں سے شروع کر لیتے ہیں تاو جی کیا نام ہوا آپ کا رویندر جی بڑا موٹا موٹا جات چوک لکھا ہوا ہے ہاں ہے ہی ہاں جات سب سب جات ہے تو جات کس کے ساتھ جات جو ہے آر ایل ڈی میں بھی ہیں بی جے پی میں بھی ہیں آر ایل ڈی میں بھی ہیں اور بی جے پی میں ہیں اس رہاں کا سب سے سوچ رہا کی ہے کہ بی جے پی کچھ ایسے ہے جو بی جے پی میں ہی دیں گے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بی جے پی میں نہیں دیں گے تو کیا جات جات ہو کے آر ایل ڈی میں ووٹ کرے گا یا جات ہندو ہو کے بیجے پی میں ووٹ کرے گا بیجے پی کہہ رہی ہے کہ اسی بنام بیس ہے اور آر ایل ڈی کہہ رہی ہے کہ ہم جاتوں کے پرتنیدھی ہیں وہ سوال ہے بیجے پی ستہ میں ہے وہ اپنی طرف سو کچھ بھی ریسو بتانے لگے اس کا کوئی ہم پہلائے سوڑا یہ ہے تو یہاں نوجوان ہے ذرا نوجوانوں سے پوچھ لیتے ہیں کیا نام ہو آپ کا بیجے پی نے کچھ نہیں کیا آر ایل ڈی اور ایس پی ساتھ آئے ہیں کیا یہ کٹواندھن کامیاب ہوگا نہ ہوگا جی کیوں بیجے پی کو جاگا جات کس بات پہ بات اس پہ جی زیادہ تر پرتنیدھی جات کر رہے ہیں بیجے پی میں بیجے پی میں بہت 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 ٹرگر دیا جاتوں کو منتری ہیں جات سنجیب بالیان جی ستپال شنگ بھی رہے ہیں اور بھی تمام سانشد ہیں جلا پنچہ تردک سے ہیں جلا پنچہ سردک سے ہیں بلوک پرموک ہیں تو جاتوں کا مان چمان بیجے پی نے بڑھایا ہے میڈیکل کولی بلین شہر میں بن رہا ہے بلین شہر کے چینی میل بسپاں نے بے کی سماجبادی پہ نہیں چلی بیجے پی نے چلائی بیجے پی نے چلائی تو بیجے پی کے کھل کے سمرتک ہیں سامنے تاو جی بیڈی جلا رہے ہیں تاو جی کیا ستھیتی لگ رہی ہے آپ کو ہم جو دلی میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا تو ایک گتھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جات ایک جوٹ ہو کر بیجے پی کے ساتھ ہے یا اب کی بار واپس آر ایل ڈی کی واپسی ہوگی کیونکہ جی انت کا تو ایسا لگ رہا ہے اگر یہ چناب ہار گیا تو جرا جنتی ختم اگر ایس پی کے ساتھ آتی ہے تو جو جات ووٹر ہے وہ ایس پی کو ووٹ دے گا نہیں دے گا جی کیوں نہیں دے گا بیجے پی کوئی دے گا وہ بیجے پی کو دے گا اگر ایل ڈی اکیلے لڑتی تو دیتا پکا دیتا جی یہ گھٹ بندن جو ہوگا اس لیے نہیں اچھا گھٹ بندن گلت ہو گیا اگر ایل ڈی کو ملے گیا اب یہاں ساتھ کے ساتھ جیتے گی ایل ڈی ایل ڈی ایس پی کے ساتھ آنے سے ایل ڈی ساتھ پڑھ جاگی ایل ڈی جیتے گی تو ایل ڈی میں اب کی بار کیسے پچھلی بار جو ہے شننے تھا وہ بیجے پی کی لہری پچھلی ساتھ اچھا آپ کے لہر نہ لہر نہ ناراض ہیں آپ کو کیا لگ رہا ایل ڈی کو ووٹ دیں گے آپ ایل ڈی کو ایک جاٹ ہونے کے ناتے سے دینی چاہیے بٹ جیسے سمجھوتے سے وہ گھٹ بندن سے کریں تو نہیں دینی چاہیے نہیں گئی چاہیے کیونکہ بیجے پی ایک ہندی تو سمیہ سامیوں کے لے کے چل رہے چل رہی ہے وہ ضروری ہے تو کیا جاٹ جاٹ ہو کے ووٹ کرے گا یا ہندو ہو کے ووٹ کرے گا ہندو ہو کے ووٹ کرنا چاہیے جاٹ ہو کے ووٹ نہیں کرنا چاہیے ہندو ہو کے ووٹ کرنا چاہیے جاٹ کسان بٹے ہوئے جاٹ نوجوانوں کو موڈی اور یوگی پسند ہیں بزرگ RLD کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ایک گاؤں سے کمپلیٹ پکچر نہیں ملتی اس لیے دوسرے گاؤں چل کر دیکھنا ضروری ہے تو اب کی بار چناؤں میں RLD اور SP کا کٹ بندن ہوا ہے جاٹ کس کے ساتھ ہیں بھائیہ جاٹ تو جاٹ کے ساتھ رہنا صحیح ہے رہے بھی جنت ہے جنت ہے تو پچھلی بار تو BJP جیتی تھی اب کی بار BJP کی تصویر کیا ہے بھائی بات ایسی ہے سرکار عدلتی بدلتی ٹھیک رہے یہ بات ہے تو سب جانے ہیں اب BJP کی بھی دیکھ لی ہم نے اب کہ وہاں دیکھ لیو تو SP اور RLD ساتھ آئیں گے بلکل تو جس طرح سے بات چلی رہی ہوئی جاٹ اور مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے کیا بات ہے RLD ایک بار اپنی جدو جہد اس بات کی کر رہی گی کھاتا کھلے کھلے گا پچھلی بار کس کو دی BJP کو تو اب کی بار کس بات پر بدل رہے ہیں پچھلی بار کس بات پر بہت زیادہ کر دی ہاں 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 پاتیا لے جا پھوک لے پولا مو جی کھوڑا پڑے وہاں گھر میں پھوک نیک چیز ہے تو موٹ کس کی طرف جا رہا ہے مالک دیکھ واد ہنگے ہم تو آگا ہنگل جی چناؤ آگیا ہاں چناؤ میں کسان کھوڑ درڑ در ہونتے گاہوں میں پہنچے کسانوں سے بات کر رہے ہیں کیا سوچ رہا ہے کسان 2022 22 میں کس کی تصویر ہمتا لوگ دل ہیں تھنگی پچھلی بار بھی لوگ دل تھا نا پچھلی بار پچھلی بار تو اسے دیا ہم نے کس کو بی جبی ہے اب کی بار ووٹ بدل رہے ہیں کس بار اپنے کے ساتھ ہیں اپنے کے ساتھ ہیں تو اپنا کون جہن چودری جہن چودری تو پچھلی بار بھی اپنا تھا میدان میں پچھلی بہل ہے بھی اپنے کوئی دیتا ہے جہنٹ کوئی دیتا ہے چلے آ رہا ہے تو تاو جی تو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہ دیکھو دے دی ہو لیکن ہم اپنے کے ساتھ ہیں پہلے سوی ہے راج بھی سرکار چاہ اکلیس بنو چاہی یوگی بنو کس کے بننی تھی ہم تو بیس یہ ہے کہ ہم تو نا یوگی نا ہم پریشان کرے نا اکلیس نا کرے بیس جہنٹ کے ساتھ اپنے کے ساتھ ہیں بہت اپنے خودے مل جائے جاڑ باہل دو گاؤں کی پولیٹیکل پیکچر ہم نے آپ کو دکھائی اب تیسرے گاؤں لے چلتے ہیں یہ گاؤں ہیں کس علی باو جی آپ سے شروعات کر لیتے ہیں یہ گاؤں جاتوں کو گاؤں ہیں جات بہول لی ہے جات بہول لی ہے تو جات کس کے ساتھ جات آر ایل ڈی کے ساتھ ہے آر ایل ڈی کے ساتھ ہے جہنٹ چودری کے ساتھ ہے اب کی بار ہے یا پچھلی بار بھی تھے پچھلی بار مودی دی ہی بھی جی پی ہے اور اب کیا رہی ڈی ہے آج آپ کی بار بدلاہ ہو رہا ہے کس بات پر بدلا ہو رہا ہے یہ بیجے بارے جہنٹ بولے ہیں یہ یہ بولیں کچھ ہیں کریں کچھ ہیں یہ دکھاوا جاتے کریں ہیں اب کی بار ایک جنٹ سریشت جہنٹ ایک جنٹ سریشت جہنٹ پچھلی بار وہ جہنٹ نہیں تھا اب کی بار کیسے ہو پچھلی بار جھا ہے جنٹا مودی کے جھوٹے اچھا اس بار کوئی جھوٹ نہیں چلے جات بیجے پیسن آراج ہے جات نہیں سبھی جو جادہ تر کسان ہیں وہ بیجے پیسن آراج اچھا آپ کیا سوچیں سر سوچیں میں بٹا دیا آپ کو بھی بات بھولنا ہم آپ سے آل ڈی آئی گے آپ کا تو آل ڈی آئی گے تو اچھلی بار کون تھا موڈی تھا یو گیا تھا تو اب کی بار کیا یہ بوٹ دھرم پہ نہیں ہو رہا آپ کی بار جات پہ ہو رہا ہے یہ تو یہ سمجھیں آپ کو ہر آدمی ہندو مسلم سب جو کرتے ہیں پرمانیٹ ہندو ہے مسلم ہے یہ جات گار پہ وکاس پہ اور مہنگائی پہ اور فسل کی قیمت کے سان کو نہ ملے پہ جھوٹ پہ اس پہ چناؤ تو جین چودری پچھلی بار وکلپ نہیں تھے اب کی بار وکلپ ہو گئے کیا جاتوں کا پرتنیدھتو یا جاتوں کی ستہ میں سنوائی کم ہوگی تسلیہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جاتوں کو واپس ایک ساتھ آنا چاہیے ہاں جاتوں کا ایک ساتھ آنا چاہیے جائنٹ اپ مکھے منتری ہو سکتے ہیں تو کیا جائنٹ کی اپ مکھے منتری بھی تصویر ہے ہاں یہ سندیس ہے کہ یہ سندیس ہے ہاں نہیں بنا گا کیا نہیں بنے گا جائنٹ مکمنتری ہاں تو کس کا پلڑا بھاری لگ رہا ہے ہمیں یوگی کا یوگی کا کس بات پہ کس بات پہ مسلمان کبھی ہوئے ہیں ہاں 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 ہندوٹ پہ ہو رہا ہے ہاں ہندوٹ پہ ہو رہا ہاں ہاں ہندوٹ پہ ہو رہا سو سو پرسنٹ جاتوں میں سے کتنے پرسنٹ آر ایلڈ کے ساتھ اور کتنے بی جے پی کے ساتھ مقابلہ برابری کا ہے تو جائنٹ پچھلی بار زیرو تھے اب کی بار جائنٹ مقابلے میں کیسے آگے اس کا ہی ہویا اثر تو کرسی کانون کا اچھا کرسی کانون کا کانون تو واپس ہو گئے تو وہ تو اثر تو رہے گا نا یوگی کیا خلیش بولین شہر کو سماجوادی پارٹی نے اپنے پولٹیکل پریوک کی پریوکشالہ بنایا ہے اکھلیش نے شرط پوار کی راشتریہ کانونگرس پارٹی کے لیے یوپی میں جو پہلی سیٹ چھوڑی ہے وہ انوپ شہر کی سیٹ اسی بولین شہر زلے میں ہے اکھلیش دلوں کا ہی نہیں جاتیوں کا بھی گھڑ بندن بنا رہے ہیں بولین شہر کے گوجر کیا سوچتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے انڈیا ٹی وی کی ٹیم گوجر گاؤں میں پہنچی اس کا پلڑا بھاری لگ رہے ہیں آر ایل ڈی کا آر ایل ڈی کا آر ایل ڈی اور سماجوادی پارٹی ایک ساتھ یہ ٹھیک ہے تو بہن جی کو کوئی یاد کیوں نہیں کر رہا آپ کی بات بہن جی کا جمانہ تو چلا گیا چلا گیا چلا گیا کسان جو ہے گھنہ نیچے پہنچا دیا گھنہ بکٹ یا ٹیم کسان کی کوئی بھی کسان ناراض ہے ڈائی کے ٹیم پہ ڈائی نہیں یوریا کے ٹیم پہ یوریا نہیں اب آگے ڈھول رہے ہیں سائیکل کس بات پہ یہ مانکہ چلو ہمارے یہاں پہ سو سے پہلے بکاس لائٹنی تھی وہ اکھلیس کی سرکار مائی راستہ خراب تھا یہ جب حق سے کہہ رہے ہیں سماج وادی تو آپ کو کیا دکھت ہے کس بات پہ کیا سچمچی اسی بنام بیس کا چناؤں ہے ڈھرم کے آدھار پہ مسلمان کے اس سو یہ بوٹ جو بیجی پی کی زیادہ جائیں گے بیجی پی کی زیادہ جائیں گے بیلکل جائیں گے نبی کا پچھانمہ پرسنٹ بیجی پی کی بوٹ ہے کام میں آسو رہ سنچان میں سو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے یہاں بیجی پی کٹر آدمی ہے پورا کام کبھی جب سو سروش صاحب نے راستہ دے دیو ہے خراب رہکا جب سو ایسا بیجی پی ہارو جیتو اب یہ کہہ رہے تھے کسانوں کے ناراضگی ہے کوئی ناراضگی کسی کی نا کسانوں کو آدھ آدھا پھل کر دی اور کہا کرتے ہیں کسانوں کو سب کو دے دیں یہ وہاں سے پوچھ لیتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم ہندو ہیں ہندو ہم بیجی پی میں ہی سرکتے ہیں سچ بتاو یہ چناف سچ دھرم کی راجنیتی پہ ہو رہا ہے شہر کی سائیکل کی کمل آپ کیا کریں جس شہر سے آریف محمد خان نے اپنی راجنیتی شروع کی تھی 35% مسلم آبادی والے اسی بولن شہر سے 2017 میں ایک بھی مسلمان ویدھائک نہیں بنا اتر پردیش کی الگ الگ جاتیوں کے بارے میں چاہے کتنا بھی کنفیوزن ہو مسلمانوں کے بارے میں اتنا تو کلیر رہتا ہے کہ یوپی کے مسلمان بیجے پی کو ووٹ نہیں دیتے اگر یہی فارمولا چلا تو بولن شہر میں 35% مسلمان ووٹ بیجے پی کو نہیں ملیں گے کیا مسلمان ووٹ ایک جو ٹھوکر SPRLD کے کانڈیڈیٹ کو ملیں گے یا بسپا اور اویسی کے کانڈیڈیٹ کھیل بگاڑیں گے ان سوالوں کا جواب خوشتے خوشتے پون نارا شاہ نگر گاؤں پہنچے شاہ نگر مسلم بہول گاؤں ہے لیکن یہاں جو انڈر کرنٹ چل رہا اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے گا میرا نام ہے جاہید خان خان صاحب 22 کی تصویر کیا نظر آ رہی ہے محمدان جو ہے لوگ دل میں ہے جو بھی محمدان ہے اور محمدان لوگ دل کو بوٹ دے گا اور جاٹ بوٹ دیتے ہیں لوگ دل کو تو اسیت نکل جائے گی اور جاٹ کو نے اگر وہ کرا دھوکا تو اسیت نہیں نکلے گی اچھا آپ نے اگر کہا کیا آپ کو اس بات کی شنکہ ہے کہ جاٹ بوٹ جو RLD کے لیے ہے وہ ایک مسلم کینڈیڈیٹ کو نہیں پڑے گا دیکھو جی سنو بولو بولو سچ بولو ایسا ہے کہ کچھ آدمی کینڈیڈیٹ سے بچتے ہیں کچھ کیسے بچتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہندو بوٹ جو ہے اس پالٹ کو کم ملے گا بی جی پی کو جانے ملے گا اچھا آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوچ ہے اس چناو کو لے گا جی میرا نام حسین علی ہے اور اس بار جو ٹکر ہیں یہاں RLD اور BJP کی ہے تو سب سے بہتا سوال یہ ہے جو آدمی بیٹھ کے ڈلی میں ٹی وی دیکھ رہا ہے یا پورے بھارت میں دیکھ رہا ہے اس کے من میں سوال ہے کہ چارٹر مسلمان ایک ساتھ آئیں گے کیا وہ من بھید ختم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہنڈیٹ پرسنٹ ایک ساتھ آ جائیں گے کیونکہ ہمارے یہاں جو ہیں اس سیٹ سے جتنے بھی BJP کے نیتا ہیں لیڈر ہیں بڑے وہ جاٹی ہیں اور ان کا اس سیٹ پہ اچھا پربہ ہو ہے یہاں پہ پچاس سے ساٹ پرسنٹ بوٹ جاٹوں کا جو جائے گا وہ BJP کو ہی جائے گا آج کے دن بھی پچاس سے ساٹ پرسنٹ BJP کے ساتھ ہیں آپ کے حساب سے بلکل آپ کی طرف سے کیا تصویر نظر آ رہے ہیں کیا مسلم ایک جوٹ ہو کے ووٹ کریں گے BJP کو ہٹانے کے لیے یا مسلمان کے ووٹوں میں بھی بکھراب ہے BJP کو ووٹ پڑنگے ہماناں سے بڑا پڑنگے BJP کو بڑا پڑنگے ہم تو مسلمان ہی ہم سادی کا میند نام BJP کو ساتھ دیں گے ہم تو BJP کا ساتھ دیں گے کھل کے کیا مسلمانوں کے ووٹ بٹ رہے ہیں یا ایک جوٹ ہیں نہیں ہوگی اسی چیزی کی جو بات ہے وہ سہی ہے بلکل وہ کووٹ کرتے ہو نہیں ہے جب تک مسلمان اپنا نیتہ نہیں چنے گا آج دیکھیں آدم خان کی کیا کنڈیشن کر دی آدم ہاں بکری چور بھیج چون نو بار کے بدھائک تین بار کے کیمئنڈ منسٹر ایک بار کے سانسد راجہ سانسد راجہ سانسد ان کی بیوی ان کا بیٹا بدھائک پچھے سال کے عمر میں آج وہ تینوں جیل میں تینوں کے آپ کو پتہ کنڈیشن سب نیوز والے باتا رہے ہیں آج کوئی بولنے ہوتیان نہیں سب ان کا جو سمجھ بازی پارٹی میں اتنا سین لیٹر آج ان کے اکھلیش یادہ ان کے لئے بولتے ہیں نہیں ان کا نام لیتے ہیں تو اکھلیش یادہ اگر آدم خان کا نام نہیں لے رہے ہیں تو پھر مسلمان اکھلیش کو کیا ووٹ دیں گے کہیں نکسان ہوگا کم ہوں گے مسلمان مسلمان بھی اتنا بے وکوف نہیں ہے کہ جو بولی اندہ تو بوٹ دیں گے مسلمان کی بوٹ کو اصل میں یہ سمجھ رکھا کہ یہ کہیں بھی چلے جو بوٹ تو ہے ہماری پیوچ جن کے دو دو بھی سی بے آئی کر بھی باگ کا چھاپ پڑتا تو اکھلیش ی بولتے بھی ہیں اکھلیش یادہ اپنا کونفرینس بھی کرتے ہیں اکھلیش یادہ ہاں پہنچتے بھی ہیں کنوج اور جا کے کہتے ہیں کہ یہ پیوچ جن ہماری پارٹی کی نہیں ہے ہماری پارٹی کے پرشکر جن جو آدم خان دو ساتھ جیل میں ہے جو لوگ سبت سانسد موجود ہے اس کے لئے نہ اکھلیش بول لے نہ رام گوپل بول لے نہ دھرمین در یادہ بول لے نہ مولایم سنگھ بول لے 2017 میں بولن شہر نے بیجے پی کو 100% نمبر دے کر پاس کیا تھا یوگی کے لیے پھر سے وہی ریزلٹ لانے کا چیلنج ہے اس بار چیلنج ہے گڑ بندن بنا کر میدان میں آئے بولن شہر میں ووٹ 10 فروری کو پڑھیں گے یوپی کا ریزلٹ 10 مارچ کو آؤٹ ہوگا بولن شہر میں ریلیاں بند ہیں لیکن جاتیاں بٹ چکی ہیں